بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ ایلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں فائزہ تنسیر آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لو بجٹ ریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کا نام ہم آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بیسن لے لیں گے دھائی سو گراہ دالمش لے لیں گے ون ٹیب لسپون گرم مسالا لیں گے ون ٹی سپون آوئل لیں گے ون ٹی سپون حل دی لیں گے ون ٹی سپون نمک لیں گے ہسوے زائقہ اور اجوائن لیں گے ون فور ٹی سپون اور پانی لیں گے ہسوے ضرورت تمام انگریڈینٹس بیسن میں شامل کر دیں گے سب مسائلہ جو گھر پر آپ کے موجود ہوتے ہیں باہر سے کچھ بھی سپیشل لانے کی ضرورت نہیں ہے تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور پانی اس میں اتنا ڈالیں گے کہ ایک لکڑ سی ڈور تیار ہو جائے دیکھیں اس کی کسٹیسن سے اس طرح سے ہونی چاہیے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک نون سٹک پین لیں گے اور اس کو لو فلم پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر آئل برش کر دیں گے برش کی مدد سے ہلکا سامنے اس میں آئل ڈالنا بہت زیادہ آئل نہیں لگانا اب جو ہم نے لکڑ ٹیار کیا تھا بیسن کا وہ اس پہ ڈال دیں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو پھیلا لیں گے سہارا دھنیا گانش کر دیں گے اس کے اوپر جب نیچے سے ہلکا سا پک جائے گیا تو ہم اس کی سائٹ اس طرح سے اس کو پلٹ دیں گے ایک بار پھر سے پلٹ دیں گے اس طرح سے دونوں سائٹوں سے اس کو بلکل لو فلم پہ ہم نے اسے بنانے اس طرح سے سارے بنا لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی ٹکڑیاں کٹنگ کر لینی ہے دیکھیں اس شیف میں ہم کٹ لیں گے سارے ہم اسی طرح سے کٹ لیں گے دیکھیں کٹنگ ہم نے اس کی کر لیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالہ بنانے کے لیے ہم نے پیاس لے لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے پیاس لیا ہے اس کو ہم نے سائٹ میں کٹنگ کر لیا ہے دہی لے لیں گے ایک پیالی گرم مسالہ لے لیں گے ونٹی سپون پیسی ہو ہی لال مش لے لیں گے ونٹی بر سپون کسوری میتھی لے لیں گے ونٹی بر سپون یہ آپ نے اس میں لازمی آٹ کرنی ہے اس کو سکیپ نہیں کرنا حلدی لے لیں گے ونٹی سپون اور نمک لے لیں گے سب سے پہلے ہم پیاس براؤن کر لیں گے ایک کڑاہی میں ہاف کپ اویل ڈالیں گے اور اس میں پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو اچھے سے ہم براؤن کر لیں گے دیکھیں جی پیاس ہمارا اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اب ہم پیاس کو سٹینر میں نکال لیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے دیکھیں پیاس ہم نے بلینڈ کر لیا اس کو واپس سے کراہی میں ڈال دیں گے اچھے سے سارا پیسٹ نکال لیں گے اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون پیسو ہلال مش ڈال دیں گے حلدی ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے ایک منٹ کے لیے مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا اب ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو دہی کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے مصالوں کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا اور جو ہم نے بیسن کی ٹکڑیاں تیار کی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس ڈیسپی کا کیا نام ہے تو چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آپ نے بنائے ہیں بیسن کے الٹے پلٹے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ اس طرح سے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اس کے اوپر آپ کسوری میتھی ڈال دیں گے خات کی مدد سے اس طرح سے کرش کر کے ڈالیں گے اس کے بہت اچھا فلیور آتا ہے ہری میرچے ڈال دیں گے ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور گرم مسالہ ڈال دیں گے صرف ایک منٹ کے لئے اس کو دم دے دیں گے دیکھیں یہ دیکھیں تیارہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بہت ہی لو بجٹ ریسپی پیسن کے الٹے پلٹے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی